جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے آپ امید کرتا ہوں خریت سے ہوں گے ناظرین میں ہوں اور بلیسٹ حیثن چیستی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضرت خدمت ہوں نئی وضاحت کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تو ہمیشہ میں کتابوں میں سے جتنی بھی جو اتبہ اکرام نے کتابیں لکھی ہیں مفرداد کے اوپر جڑی بوٹیوں کے اوپر میں ان میں سے غلطیاں نکالتا رہتا ہوں اور غلطیاں ہمیشہ وہی بندہ نکالتا ہے جو یا تو فیلڈ میں بندہ کام کر رہا ہوتا ہے یا جس کے پاس اللہ باگ نے جس کو علم اطاق کیا ہوتا ہے تو بے شمار کتابیں بے شمار کتابیں ایسی ہیں جس کی میں نے تقریبا ہر ویڈیو میں ہر چیز میں سے میں نے غلطیاں نکالی ہیں جو درست کی ہے ان کی میں نے کرتا آ رہا ہوں مطلب ایک ایک چیز کو پکڑ کے یقلم تو میں ہر چیز کو درست نہیں کر سکتا لیکن جو جو چیز میرے سامنے آتی ہے اس کی جو درست چیز ہوتی ہے وہ میں سامنے جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ناظرین آج جس درخت کے فیاد میں بیان کروں گا اس کو پیپل کا درخت کرتے ہیں پیپل کا درخت جو ہے یہ برہمنوں میں اور بدھمت میں دونوں میں متبرک جو ہے وہ خیال تصور کیا جاتا ہے اس میں جو روایات ہیں روایات میں ان کے جو برہمن ہیں ان کے جو ہیں جو مطلب دیوی دیوتا ان کی بدہش یا ان کا جو مطلب آخری اتار ہے وہ اس کے نیچے ہوا تھا اور جو بدھ مذہب والے ہیں بدھ والے مذہب والے کہتے ہیں کہ ان کو جو سب مطلب سمجھیں کہ اگر جو کوئی چیز ملی تھی تو اس کے نیچے درخت اسی درخت کے نیچے سے ملی تھی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں مذہبوں میں اس کو متبرک اور عظیم جو ہے وہ تو سبر کیا جاتا ہے ہندو مذہب میں بھی اور بدھ مذہب میں بھی تو اس کے فائد کے اوپر اگر ہم بات کریں تو بے شمار بیماریوں میں بے شمار بیماریوں میں یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اگر پودے کو پھل لگتا ہے تو پھل لگنے سے پہلے پھول لگتا ہے لیکن یہ واحد پلانٹ ہے جس کو پھول نہیں لگتا ہے اس کو ڈریکٹ پھل لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو سیمنز ہیں سیمنز کو امپروف کرنے کی جو طاقت ہے جو امپروف کرنے کی صلاحیت ہے وہ عام چیزوں کی نصوت اس میں بہت زیادہ ہے تو ناظرین اس کے علاوہ امراض مردانہ کے لیے امراض زنانہ کے لیے گردوں کے لیے سینے کے لیے میدے کے لیے اور بخاروں کے لیے سپیشل کیونکہ بعض روایتوں میں ہیں کہ جو پرانے بیعت تھے وہ تعویز جو ہے تعویز کہتے تھے کہ تعویز دے رہے ہیں اور پیپل کے پتے میں تعویز وہ ڈال کر وہ کھلا دیتے تھے مریض کو تو تعویز سے اثر ہو نہ ہو لیکن پیپل کا پتے سے بخار والے مریض کے اوپر ضرور اثر ہوتا ہے بخار کے لیے پیپل کا جو پتہ ہے خصوصی طور پر جو ننم پتہ ہے تو یہ بڑی زبردست چیز ہے بڑی عالی چیز ہے تو اس سے فوری طور پر جو ہے مفیدہ ہوتا ہے بخار والے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے گردوں کے لیے گردوں کی سوزش کے لیے بھی یہ جو ہے بڑا زبردست ہے اور اس کے اوپر کام کرنے والا پوتا ہے تو اس کے علاوہ بے اولادی کے لیے جو ہے اس کو بگت اور پیپل جو ہے اس کا شیرہ جو ہے اس میں اس کا کارم منا کر اس کا جو ہے وہ اثر نکالا جاتا ہے دودھ کے اندر اس کی مجون بھی تیار کی جاتی ہے جو کہ بے اولادی کے لیے بڑی اکسیر ہے اور اس سے بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے تو ناظرین آئیں اس کے مزید فریت کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور ساتھ اس کی پہچان بھی آپ کو کرواتا ہوں تاکہ اس کی جو ہے وہ آپ کو پتا چلے کہ یہ پیپل کا درخت ہے میرے ساتھ رہی ہے جی ناظرین یہ ہے پیپل کا درخت اگر ہم اس کے نام کے اوپر بات کریں تو اس کو سیکریٹ فک جو ہے انگلش میں سیکریٹ فک فک جو ہے وہ بولا جاتا ہے لیکن پرانی کتابوں میں جو نام لکھا ہوا ہے اس کا وہ میپل لکھا ہوا ہے میپل ٹری جو ہے پرانی کتابوں میں اس کا نام لکھا ہو گیا ہے لیکن میپل جو ہے چونکہ میپل الگ پودا ہے چنار کے درخت کو میپل بولا جاتا ہے لیکن لاتینی میں جو اس کا نام کتابوں میں پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے فیکس ریلی جیوسا جو ہے نا اس کا نام لکھا ہے وہ درست نام ہے اس کا لاتینی نام اس کا درست نام ہے اس کے علاوہ ہندوستان کے یہ مشہور درست بہت بڑا جو ہے وہ درخت ہے ہندو اسے مقدس سمجھتے ہیں اور ہر صبح اشنان کرنے کے بعد پیپل کو جل چڑھانا بگر مطلب کی پانی لگانا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں اس کے پتے اور ٹھال بطور دوا استعمال کیے جاتے ہیں رنگ جو ہے پتے اس کے سبز رنگ کے ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ذیکہ جو ہے باد مذہب سا ہوتا ہے اور مقام پدیش کے اگر بات کریں تو ہندوستان اور پاکستان کی ہاری سے میں یہ درخت پائے جاتا ہے اس کے فائد کے اوپر اگر ہم بات کریں تو محلل اور آم ہے ورموں کو زخموں کو اندر جو گلٹی ہیں ہلنی ہوتی ہیں ان کو تحلیل کرتا ہے مجفف ہے اور دفع ہے کہہ ہوتا ہوئے مطلب کہہ اور مطلی جو ہے اور جو مطلب جو توبات ہیں جسم کی یہ ان کو کھینچتا ہے اپنی طرف جو ہے نا میدر کی طرف یہ جس طرح پہ یہ موجود ہوگا جو غلیز اخلاعات ہیں ان کو یہ اپنی طرف کھینچے گا چھال کا لیپ جو ہے ورموں کو تحلیل کرتا ہے ناسور کو مفید ہے مطلب جو ایسے پھوڑے جو کہ ٹھیک نہ ہو رہے ہوں ان کو جو ہے اس کی چھال کا جو لیپ ہے وہ جلد جو ہے وہ ٹھیک کرتا ہے پتے پتے جو ہیں محلے نے زخم بارلاتے ہیں خود بخود گرے ہوئے پتے بھال کر پینے سے کہے اور مطلی کو روکتے ہیں چڑکی چھال جو ہے ممسک ہے اور مغلص خیال کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو پشاب کا زیادہ آنا ہے اس میں جو برگے پیپل ہیں جو تازہ ہیں ان کو جو ہے مصری ڈال کر گھوڑ کر پینا جو ہے اس میں مجھاب میں اور پیچس میں بہت زیادہ جو ہے مفید تصور کیا جاتا ہے کوسٹ پیپل کا کوئلہ بنا کر سفوف کر کے ایک ماشا جو ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ دینے سے بھی اصال جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے پھال کو خوش کر کے سفوف بنا کر چودہ روز پانی کے ساتھ کھلانا دمے کا جو ہے وہ اکسیری علاج ہے اور اگر اس کو عورت استعمال کرے تو وہ کہتے ہیں میرا اپنا سے مجربہ نہیں ہے اس میں کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے زندگی بار پھر حملہ نہیں ہو سکتی لیکن میرے نزدیک جو ہے یہ جو ہے مبالگار آئی ہے یہ غالط بات مطلب لکھی گئی ہے کتابوں میں تو اس میں مطلب ایسی کافی باتیں ملتی ہیں میں کہ جو جن کا حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں ہوتا ہے ایسی ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں ابھی ایک اور چیز لکھی ہوئی تھی کے یہ یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ گھر کی چھتوں کے اوپر اور دیواروں کے اوپر جو ہے یہ اگنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے عمومن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو پرانے مکان ہوتے ہیں پرانے مکانوں کے اوپر یہ درخت جو ہے یہ دیواروں کے اندر جو ہے وہ اگا ہوتا ہے تو اگر جہاں آپ دیکھیں کہ پیپل کا جو درخت ہے یہ اگا ہوا ہے اس میں کیا کہتے ہیں اس کو کیکر کے درخت کے اندر تو وہ جو ہے وہ کافی بیماریوں کا جو ہے وہ اکسیری علاج سمجھا جاتا ہے لیکن میرے نظرے کے اس کا بھی مطلب ہے اس میں بھی کافی چیزیں ہیں دیکھنے والی ٹھیک ہے اس میں اثر ہوگا کیکر کا اثر ہوگا لیکن اس کا اپنے جو اثرات ہیں جو اپنے افعال ہیں وہ بھی اترے ہی مصر اور کارمد ہوتے ہیں جتنا کہ جو ہے وہ کیکر والے کی ہوتے ہیں تو نظرین یہ اس کا گوند ہے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ سب سے اہم اور مین بات میں ابھی بتانے لگا ہوں کہ جو بزار میں کچھ گوندیں ملتی ہیں جن کو آپ مطلب وہ ملتی ہیں کیکر لاکھ اور لاکھ دانا اور جو ہے وہ پیپا لاکھ کے نام سے لیکن ان کا حقیقت میں ان کا پیپا لاکھ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے یہ ابھی میں بڑی وضاحت اور بڑی جو ہے ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ جو کہ جیدہ لوگوں کو وہ نہیں بتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں جو بیدی ہے وہ ایک نمبر ہے یا نہیں مطلب ہم لوگ خریدتے تو اس لیے ہیں کہ ہمیں اس کے ہم جو فائد ہیں ہم اس سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکے لیکن بزار میں کہیں چلے جائیں پیپا لاکھ ہے پیپا لاکھ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی لکھا ہوا ہوتا ہے کتابوں میں نسخوں میں درج ہوتا ہے لیکن پیپا لاکھ کی جگہ پہ وہ جو ہے وہ جو کیکر لاکھ ہے کیکر لاکھ اور مکس تین چار انہوں نے گوندے رکھی ہوتی ہیں وہ ہی وہ پیپا لاکھ کے طور پر دے دیتے ہیں لیکن اس کے گوند میں ایک جو ہے نا بہت زیادہ میں نے چیز نوٹ کی ہے کہ اس کا گوند جو ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے اور اس میں امساق پیدا کرنے کی بھی طاقت افتی ہے اس کے علاوہ میری جو ایک نانی جان تھی وہ اس کی دعائی بنایا کرتی تھی اس کی چھالک کا اور جو برگت ہے اس کی چھالک کے کڑے سے وہ ایک مجون تیار کیا کرتی تھی چھالک کا کڑا بنا کے پہلے اس کو دودھ میں جو ہے وہ کر کے اس کی مجون تیار کیا کرتی تھی بے اولادی کے لئے اور میری آنکھوں دیکھا واقع ہے اس مجون سے ڈریکٹ جو ہے پہلا جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے پلان کے ساتھ حاضر ہوں گا اسی طرح اس کے اوپر مزید بھی میں اور بھی اگر بیان کروں تو آدھا گھنڈا بھی بیان کر دوں لیکن اس سے پھر جو ساتھی ہیں دوست ہیں جو زیادہ تر دیکھتے ہیں تو پھر تنگ ہونے لگ جاتے ہیں ویڈیو پھر زیادہ جو ہے وہ لمبی میں نہیں بناتا ہوں اور شارڈ کٹ اس کے فائد یہ بھی دیکھیں یہ گوند جو ہے یہ چیز ہوتی ہے یہ بالکل نرم گوند ہوتا ہے سخت نہیں ہوتا ہے لیکن بزار میں کبھی بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی تو اس طرح مطلب کافی چیزیں ہیں اس کی جو کہ مطلب کتابوں میں درست بیان نہیں کی گئی ہیں لیکن حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ بکا جاتو پچھ رہیں عباد رہیں دعاوں میں جاتے ہیں